مبارک سے نکلے پہلے وہ حدیث پاک سرکار نے فرمایا یا جبریلو کم امرتا من السنین تیری عمر کتنی ہے جبریل سالوں کے اندر اپنی عمر بیان کرو جبریل علیہ السلام ویرزی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صحیح تو نہیں بتا سکتا پر اتنا جانتا ہوں کائنات کے بننے سے پہلے چوتھے ہجاب نور میں ایک ستارہ ستر ہزار سال کے بات چمکتا تھا میں جبریل نے اس ستارے کو بہتر ہزار دفعہ دیکھا ہے سمجھا رہی ہے سرکار نے فرمایا جبریل اپنی عمر سالوں میں بیان کرو جبریل علیہ السلام ویرزی یا رسول اللہ صحیح تو نہیں جانتا پر اتنا جانتا ہوں کائنات کے بننے سے پہلے چوتھے ہجاب نور میں ایک ستارہ ستر ہزار سال کے بات چمکتا تھا میں جبریل نے اسے بہتر ہزار دفعہ دیکھا ہے سرکار نے فرمایا جبریل اللہ کی قسم وہ ستارہ میں مصطفیٰ ہوں وہ ستارہ میں مصطفیٰ ہوں میں نے کہا جبریل علیہ السلام سید الملائکہ بہتر ہزار دفعہ حضور کو دیکھ کر حضور کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے جان نہ سکے کہ ستارہ ہیں یا حضور ہیں تو میں نے کہا آپ نے تو ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا آپ کیسے ان جیسے ہو گئے اور یہ کب کی بات ہے جب آدم علیہ السلام ابھی گارے میں تھے سرکار نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی گارے میں تھے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے تو میں یہ جملہ کہہ دوں گا جب آدم گارے میں تھا تب بھی پیارا مصطفیٰ تارے میں تھا جب آدم ل svijm ه Its和 Ya Also quantum حقیقت مصطفیٰ ہمارے علم سے بلند ہمارے فاہم سے بلند ہمارے ادراک سے بلند آپ سے پوچھا جائے آپ کس سے بنیو آپ فوراں کہو گے مٹی سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کوئی شک نہیں انسان مٹی سے بنا ہے پر میں کیا مٹی دے دوستوں کے لیے غور کرو مٹی پر پانی ڈالو اس کا کیچھر بنتا ہے آپ روز پانی سے نہاتے ہو مٹی میں ہڈیاں اور بال نہیں اکتے تیرے جسم میں ہڈیاں بھی ہیں بال بھی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا تجھ پر آج تک اپنے چار پان فور کے وجود کی حقیقت نہیں کھلی میں نے کہا تیرا علم اتنا ہے تیرا فہم اتنا ہے تیرا ادراک اتنا ہے کہ تجھ پر آج تک اپنے چار پان فور کے وجود کی حقیقت نہیں کھلی جس اکل پر اپنے چار پان فور کے وجود کی حقیقت نہیں کھلی وہ اکل وجود مصطفیٰ تک کیسے پہنچ سکتی ہے اس اکل کی رسائی وجود مصطفیٰ تک کیسے ہو سکتی ہے میرے آقا علیہ السلام صدرہ سے پار گئے تو وہاں پر صدرہ کے مقام پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے جبریل کو کہا جبریل حلق حاجت الالہ رب بکا جبریل کیا تجھے رب کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہے اس لیے کہ یہ جبریل وہ تھے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آنگ میں ڈالا جانے لگا جبریل آگے کہنے لگے پیارے ابراہیم کیا آپ کو آپ کے رب کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھے ہو کیوں جبریل کہنے لگا میں اتھے تک جا سکنا جتھے تک نہ کوئی نبی جا سکتے نہ کوئی رسول جا سکتے نہ کوئی فرشتہ جا سکتے پر میراج کی رات جب پیارے آقا صدرہ سے آگے جانے لگے سرکان میں جبریل حلق حاجت الالہ رب بکا جبریل کیا تجھے رب کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہے اشارہ تھا کہ جبریل کونے میرے دادا ابراہیم کو کہا تھا کہ میں جبریل وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک نہ کوئی نبی جا سکتا ہے نہ کوئی فرشتہ جا سکتا ہے نہ کوئی رسول جا سکتا ہے آج جبریل مجھے مصطفیٰ کو دیکھ میں ادھر جا رہا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتا ایک دفعہ سرکان میں جبریل اپنی حقیقت دکھاؤ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اپنے چھے سو پروں کو کھول دوں تو اس کائنات کے اندر میرے چھے سو پر نہیں سما سکتے یا رسول اللہ آپ نے مجھے دیکھنا ہے تو صدرہ پر آئیے کیارے آقا میں آج کی رات صدرہ پر گئے سرکان میں جبریل ہمیں اپنی حقیقت دکھاؤ اپنا اصلی لباس اپنا اصلی وجود دکھاؤ جبریل علیہ السلام نے چھے سو پروں کو کھولا حضور نے سارے کے سارے جبریل کو دیکھا جب سرکان نے جبریل کو دیکھ لیا تو پھر مولانا روم رحمت اللہ نے بولے آپ فرماتے ہیں آپ جبریل نے ارز کی یا رسول اللہ مجھے بھی اپنی حقیقت دکھائیے مجھے بھی اپنا اصلی روح جلوہ دکھائیے سرکان میں جبریل اگر ہماری حقیقت دیکھنی ہے ذرا صدرہ سے پارا جاؤ اس موقعے پر جبریل نے ارز کی یا رسول اللہ لاؤ دنو تو ان ملتا لہ سرکتو یا رسول اللہ بال برابر بھی آگے گیا میرے پر جل جائیں گے ایتھے مولانا روم بولے احمد عربہ کشایت آپ پر نے جلیل تا عبد مدھوش مانت جبریل جبریل نے چھے سو پڑوں کو کھولا سرکان نے چھے سو پڑوں کو دیکھا اگر میرے آقا اپنے حسن کے ستر ہزار پردوں پر سے ایک مردہ بھی ہٹا دیتے قیامت تک جبریل بہوس ہو کر گر جاتا آس کو آس کو حال گونجنا چاہیے دیکھے چراہی آئے نہیں کھاتے بھی جان ráp جہاں خرو کولے جھڑا ایمان کی خخش جاندہ جبر چندگلے گر کے موت توکے دستو چندگلے گر کھٹ جاندہ یاد کردنے جنہو حضور صاحب پہنچ شہر مدینیوں دکھت جاندہ ایدر نالا رسالت دا نوڈا سکھ او در انگران دسینا پھٹ آئے رسالت آئے رسالت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ حکریہ 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 حکریہ